پاکستان میں سہلاب متاثرین کی بہالی کے لیے جنیدہ میں کانفرنس اسلامی ترقیاتی بینک کا بڑا اعلان اسلامی ترقیاتی بینک تھی ان سال میں چار ارب بیس کروڑ ڈالر فرہم کرے گا عالمی بینک کا پاکستان کو دو ارب ڈالرز دے رہے کا اعلان فرانس پاکستان کو ایک کروڑ ڈالر دے گا چین کا سہلاب متاثرہ علاقوں کی بہالی کے لیے مزید دس کروڑ ڈالر گرانٹ کا اعلان جاپان پاکستان کے سہلاب سے متاثرہ علاقوں کی تعمیرے نو کے لیے مزید سات کروڑ ستر لاکھ ڈالر انداد دے گا جیرمنی کا پاکستان کو آٹھ کروڑ اسی لاکھ یورو دینے کا اعلان ایشیای ترقیاتی بینک موسمیاتی خطرات سے نمٹنے کے لیے تین برسوں میں ایک ارب ڈالرز دے گا یو ایس ایڈ کی جانب سے دس کروڑ ڈالرز یورپی یونین کی جانب سے سہلاب متاثرین کے لیے پچاس کروڑ یوروز دیے جائیں گے یورپین یونین کا ترقی اور روزگار کے لیے آٹھ کروڑ ستر لاکھ یوروز دینے کا اعلان دفاقی وزیر اطلاعات ماری مورک زیب نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے ایک ارب ڈالرز کا اعلان کیا ہے پہلے سیشن میں پاکستان کے لیے آٹھ ارب ستاون کروڑ ڈالر کے وعدے کیے گئے دوسرے سیشن میں ایشین انفرسٹرکچر انویسمنٹ بینک نے ایک ارب ڈالرز کا اعلان کیا ہے سہلاب متاثرین کے لیے ملنے والے امداد کا شفاف استعمال یقینی بنا جائے گا تھرڈ پارٹی آڈٹ کروائے جائے گا وزیر اعظم شہباز شریف کی یو این سیکیری جنرل کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس تا سہلاب متاثرین کے ساتھ بھرپوری اکجہتی پر عالمی برادری کے شکر گزار ہیں سہلاب کے باعث پاکستان کو تیس ارب ڈالرز سے زیادہ کا مالی نقصان ہوا جنرل کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سہلاب سے متاثرہ علاقوں کی تعمیرینوں کے ساتھ ملکی معیشت کی بہالی بڑا چیلنج ہے جو جی ڈی پی کا آٹھ فیصد ہے سہلاب متاثرین کی بہالی اور تعمیرینوں کے لیے فریم ورگ تیار پر کام کرنے کے لیے سولہ آشاریہ تین بلین ڈالرز کی ضرورت ہے اقوامی متاہدہ کے سیکنری جنرل انٹونیو گھتریس کا پاکستان کی تعمیرینوں کے بڑے پیمانے پر سرماکاری کا مطالبہ جنرلہ میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ماسپیناتی تباہی عالمی مالیاتی نظام کے دیوالی اپن کا ایک ساتھ شکار ہوا فرانسیسی صدر نے بہادری سے تباہی کا مقابلہ کرنے پر پاکستانی عوام کو سراحہ صدر یورپی کمیشن نے کہا کہ پاکستان کی عوام سہلاب کے بعد مشکلات سے دو چار ہیں ترک صدر رجب طیب اردوان کا مشکل کی گھڑی میں حکومت اور پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری نے کہا ہے پاکستان کا بیشتر علاقہ اب تک سہلابی پانی میں ڈوبا ہوا ہے انفرسٹرکچر کی تعمیر اولید ترجی ہے تعمیر نو کے لیے اگلے کئی سال شراکتداروں سے مدد کی ضرورت ہوگی وزیر خزانہ عساق ڈان بولے بحالی کیلئے لگائے گئے تخمینہ میں پچاس فیصد پاکستان اپنے وسائل سے خرچ کرے گا سہلاب متاثرہ آخری شخص کی بحالی تک کوشش جاری رکھیں گے پاکستان ڈالر کا ایکسینج ریٹ مارکٹ کے مطابق کرے ایکسینج ریٹ پر مصنوعی پاوندی ختم کرے ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آئیم ایف کا مطالبہ ہے کہ پاکستان کو تیس جون دوہزار تئیس تک پیٹرولیم لوی آٹھ سو پچپن عرب روپے جمع کرنے کا پلان بھی دینا ہوگا گیس کے شعبے میں پندرہ سو عرب روپے کا سرکلر ڈیٹ ختم کرنا ہوگا گیس کے نرخ بڑھانا ہوں گے جنیوہ کانفرنس کی سائیڈ لائن پر وزیر خزانہ ساگدار آئیم ایف وفظ سے ملاقات کریں گے آئیم ایف ٹیکس آمدن میں تین سو عرب روپے کے اضافے کا مطالبہ بھی کر رہا ہے پاکستان کو بجلی کے نقصانات کم کرنے کے لیے بجلی کے ریٹ بڑھانے ہوں گے مزیراعظم شہباز شریف نے آئیم ایف سے محلت مانگ لی کہا انہوں نے ایم ڈی آئیم ایف سے کہا ہے کہ رحم دلی دکھائیں پاکستان کو سانس لینے کا موقع دیں یہی بات پاکستان کیلئے اقوام متحدہ کی سیکرٹی جنرل انٹوئیوں گتریز نے بھی کی ہے جنیوہ میں سیکرٹی جنرل اقوام متحدہ کی ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ سیلاب زیادہ پاکستان مشکل میں ہے غریب عوام پر مہنگائے کا بوجھ ڈالنا غیر انسانی عمل ہوگا پاکستان آئیم ایف پروگرام کی سخت شرائع پر عمل کرے گا لیکن کچھ محلت دے دیں شہباز شریف نے کہا کہ وہ آئیم ایف کو مسلسل قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یقین ہے ایک دن انہیں منطق اور حقائق سے قائل کر لیں گے آئندہ چھے ماہ میں پاکستان ڈیفالٹ سے بچ نکلے گا عالمی جریدے بلومبرگ کی پیشگوئی ساتھی خبردار بھی کر دیا کہ پاکستان کے مشکلات ختم نہیں ہوں گی عالمی مالیاتی فان آئیم ایف کی مدد پاکستان کو جون کے خاتمے تک لے جائے گی آئیم ایف کرز کی بقیہ کس نے روک سکتا ہے لیکن سیلاب کی صورت حل دیکھتے ہوئے شاید ایسا نہ کرے آئیم ایف کا کرز پاکستان کے لیے کرز دینے والے ملکوں سے پانچ ارب ڈالرز اور ورلڈ بینک سے ایک آشاری سات ارب ڈالرز کی فراہمی کی راہ میں حائل رکاوٹ دور کر دے گا رانوان تحریک انصاف وضا چوتی کا کہنا ہے کہ ڈونس کانفرنس میں میزبان فرانس نے ایک کروڈ ڈالر دیئے ایک بھی اہم لیڈر کانفرنس میں شریک نہیں اگر ساری کانفرنس ویڈیو لنک پر ہی کرنی تھی تو جنیوہ جانے کی کیا ضرورت تھی پیسے تو نہیں آئے لیکن کئی لاکھ ڈالر وزیراعظم اور ان کی کابینہ کے دورے پر لگ دیں آرمی چیف جنرل آسمونیر کی سعودی ولیہ حید شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات دو طرفہ تعلقات مستحکم بنانے فوجی اور دفاعی تعاون کو فرغ بینے پر اتفاق ولیہ حید محمد بن سلمان نے سرمایہ کیمپ میں آرمی چیف جنرل آسمونیر کا استقبال کیا پاک فوج کی کمان سنبھالنے پر مبارک بات دی آرمی چیف نے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے بھی ملاقات کی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر زور دیا گیا میرے شہر میں آٹا آیا ہے شہر شہر گلی گلی لوگ سستے آٹے کے حصول میں رول گئے خواتین سڑکوں پر آگئیں لمبی لمبی کتاروں اور عوام کی حجوم نے آٹے کا حصول جان لوگوں کا کام بنا دیا آٹا کم خریدار بہت سرکاری پوائنٹس پر آٹے کے ٹرکوں کے پیچھے لوگ بھاگتے رہے دھکمپیل ہوتی رہی خواتین بھی پریشان کسی کو آٹا ملا تو کوئی ناکام لوٹ گیا بنو میں خواتین سڑکوں پر نکل آئیں حدراباد میں سستہ آٹا نہ ملنے کے خلاف اعتجاج بھکر میں بچے سکول کی وجہ سستے بازار پہنچ گئے کراچی میں بھی سستے آٹے کے لیے مردو خواتین کا رش پشاور میں دو دن میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ تین سو روپے مہنگا ہو گندم موجود آٹا موجود آٹا پھر بھی مہنگا سن پنجاب اور خیبر پخورخہ حکومتوں کی ناہلی نے آٹے کی قیمت کو پرلکبا دیئے ضرورت سے زیادہ گندم کے باوجود تین اصوبوں نے یومیاں کوٹے سے کم گندم ریلیس کر کے بہران پیدا کر دیا ایک سو اچھے دن کی گندم ہاتھ میں لیے بیٹھے پنجاب کے پاس نئی گندم بیاسی دن میں آ جائے گی سندھ کے پاس اٹھانوے دن کی گندم ہے سوبے میں اگلی گندم ستر دن بعد آ جائے گی خیبر پختنخواہ میں ایک سو آون دن کی گندم کا زخیرہ ہے اگلی گندم چیانوے دن بعد آ جائے گی بلوچستان کے گندم کے زخائر ضرورت سے کم لیکن اس کی وجہ بلوچستان کا ٹریڈنگ کارپریشن سے درامدی گندم ناخریدنے کا فیصلہ ہے پرویز اللہی کے نمبرز پورے نہیں نون لیگ کے نمبرز آج ایک سو اناسی تھے کال ایک سو نواسی ہو سکتے ہیں پنجاب اسمبلی اب نیا لیڈر ملتخب کرے وزیر داخلہ رانہ ساناولہ کی پنجاب اسمبلی کے سامنے میڈیا سے گفتکو کہا پرویز اللہی مصطافی ہو جائے اعتماد کے ووٹ کا اجلاس موجودہ سپیکر کی سربراہی میں قبول نہیں عدالت اس کے لیے آبزرور مقرر کرے اس سے پہلے اسمبلی اجلاس میں اعتماد کا ووٹ نہ لینے پر آپوزیشن نے وزیراعلا کے خلاف نارے لگائے سپیکر ڈائس کا گہراو کیا ایجنڈا کے ایک آخذ جہاز بنا کر اڑائے حکومتی عراقین نے مہمانوں کی گیلری میں بیٹھے وزیر داخلہ پر ہوتنگ کی ناروں کے شور سہیوان مچھلی بازار بن گیا شور شرابے میں حکومتی عراقین نے قائبل منظور کروا لیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل دو بجے ہوگا پی ٹی آئی کے سابق رہنما فیصل باوڈا نے کہا ہے کہ پرویز الائی اعتماد کے ووٹ میں ہار جائیں گے ساتھ ساتھ عمران خان کی ناہلی کی بھی پیش گوئی کر دی کہا انہیں عمران کی ناہلی 99.99 فیصد نظر آ رہی ہے جیو نیوز کے پروڈگرام کیپیٹل ٹاک میں فیصل باوڈا نے کہا کہ وہ عمران خان کو روک روک کر تھک گئے کہ ارتگرد کے لوگ آپ کو ناہل کروا کے چھوڑیں گے سمجھداری کی سیاست ہوئی تو اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں وزیر اتفاق واجہ عاصف کہتے ہیں پنجاب اسمبلی میں ان کے نمبر پورے ہیں صحافی نے پوچھا اعتماد کے ووٹ کے لیے 186 ووٹ چاہی ہیں آپ کے پاس تو 180 بھی نہیں واجہ عاصف بھولے اتنا حساب انہیں نہیں آتا لیکن ہمارے نمبر پورے ہیں رانہ مشہود نے پرویز الہائی کو نمبر پورا کرنے کا چیلنج دے دیا کہا چوتھی پرویز الہائی عدالتی وزیر اعلیٰ ہیں یہ اعتماد کے ووٹ سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم انہیں بھاگنے نہیں دیں گے مسئلہ ہماری حکومت کے نمبر کا نہیں ہے مسئلہ ہماری حکومت کے آگے چلنے کا نہیں ہے یہ جو نظام ہے اس سے پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے تیزی سے تباہی کی طرف جا رہا ہے اس لیے اب یہ وقت آ گیا ہے کہ بغیر کسی اور وقت کو ضائع کیے وے فوری طور کے اوپر ایک ملک کو نئے منڈیٹ کی طرف لے جائے جائے ایک نیا الیکشن کروایا جائے پنجاب اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ ضرور لیں گے اپوزیشن کے کہنے پر جب ضرورت ہوئی تو وزیرعالہ پنجاب اعتماد کا ووٹ لیں گے عمران خان یا پی ٹی آئی کے خلاف جانا کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے سیاسی موت سے کم نہیں تحریک انصاف کے رہنم آسد عمر کی لہور میں میڈیا سے گفت ہو کہا پہ فاق کی ساری طوانائیاں جھوٹے مقدمات قائم کرنے کیلئے ہیں ملکی مسائل کا واحد حل نئے الیکشن الیکشن تو اور کام کو خراب کر دے گا جو جیتے گا وہ جیتا ہوگا دوسرا کہے گا میں نہیں مانتا جب تک پولیٹیکل ڈائی لاغ نہیں ہوگا جب تک پولیٹیکل ڈائی لاغ نہیں ہوگا تمام سیاسی قوتوں کا کہ آگے ملک کو لے کے کیسے جانا ہے اور ریاستی ادار ہے جب اس کے اندر آن بورڈ نہیں ہوں گے تو یہ کرائیسیز تو چلتا رہا ہے سیاسی قوتوں کو بیٹھنا پڑے گا بشمول پی ٹی آئی کے ہمیں سٹیک اولڈر ہیں ہمیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ گزارہ کر رہے ہیں جتنی جلدی یہ بات سمجھ آ جائے گی اتنی جلدی یہ کرائیسیز اوور انہیں کی طرف جائے گا ورنہ کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا الیکشن نہیں تفاقے رائے وفاقی وزیر صاحب رفیق نے صاف صاف کہہ دیا الیکشن حل نہیں الیکشن سے پہلے تحریک انصاف سمیں تمام سیاسی قوتوں کو بیٹھنا پڑے گا سیاسی ڈائی لاغ نہ ہوا تو کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا میڈیا سکفتگو میں کہا کہ پرویز الہائی اعتماد کے ووٹ میں تاخیر کر رہے ہیں عدالت کو انہیں تلقین کرنا چاہیے تھا وہ سمجھتے ہیں عدالت جا کر ہی مسئلہ حل ہوگا سیاست بونوں کے ہاتھ چلی جائے تو معاملات عدالتوں میں جاتے ہیں عدالتوں میں بھی نظریہ ضرورت ہے رشتہ داریہ دیکھی جائیں تو مسائل بڑھتے ہیں موسیقی موسیقی حزیر آباد قاتلانہ حملے پر عمران خان کا جھوٹ پکڑنے والا پولیگراف ٹیس کروائے جائے حملے کے الزام میں گرفتار ملزم نوید کے وکیل نے نئی درخواست دائر کر دی گوجہ والا کی انصداد دہشتگردی عدالت میں موقف اپنا ہے کہ عمران خان موقف میں کو سیاسی مقصد کے لئے استعمال کر رہے ہیں متضاد بائینات دی ہے عمران خان کا پولیگراف ٹیس اصل ملزمان تک پہنچنے کے لئے مدد کر سکتا ہے رسیم شاہ کے پار شکار ڈیبیو کرنے والے اسپینر اسامہ میں انہیں دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا سریز کے پہلے ایک روزہ میچ میں نیوزیلنڈ کا پاکستان کو جیت کے لئے دو سو چھپنن انس کا حدد مائیکل بریس فیرل تیڈ تالیس و ٹوم لیتھرم بیالے سنس کے ساتھ نمائے رہے جوابی ایننگز میں پاکستان کی بیٹنگ فخر زمان اور کپتان بابر آزم کی نسف سینچریز کپتان بابر آزم اور پی سی بی میں ٹھن گئی پی سی بی نے شان مسود کو ونڈے سکوٹ کا نائب کپتان بنایا بابر آزم نے شان مسود کو پلیگ 11 سے ہی باہر کر دیا شان مسود چار سال پہلے آخری ونڈے کھیلے تھے ذرائع کے مطابق شان مسود کو نائب کپتان بنانے سے پہلے بابر آزم اور شاہد آفریدی سے رائے نہیں لی گئی ترجمان پی سی بی نے کہا کہ نائب کپتان بنانا چیئمن پی سی بی کا استحقاق ہے بابر آزم نے اپنے عمل سے جواب دیا کہ 11 رکنی ٹیم میں کسی کھلانا ہے کسی نہیں یہ کپتان کا استحقاق ہے وانہ میں بدمنی اور ٹارگٹ کلنگ کے خلاف شدید سردی میں دھرنا چوتھے روز بھی جاری قبائلی اور سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی شرکت مدارین کا علاقے میں قیام امن اور قتل اور اغوا کی وارداتیں ختم کرنے کا مطالبہ خیبر پختونخوا کے علماء نے دہشتگرد کاروائیوں کو مسترد کر دیا فتوہ جاری کر دیا کہا جہاد کا اعلان اسلامی ریاست کا سربرا کر سکتا ہے ہر شخص کو جہاد کا اعلان کا حق نہیں قانون کی پاسداری سے گلیس شرن ناجائز ہے پولیس اور فوجی حلکاروں کے خلاف اتیار اٹھانا شرن ناجائز اور ریاست کے خلاف ہے اسلامی ریاست کے اندر کسی قسم کا فتنہ اور فساد مہازارائی پھیلانا شریعت کے روح سے جائز نہیں پاکستان کے دستور اور قانون سے بغوت کرنے والا سزا کا مستحق ہوگا کراچی اور ہیدراباد میں بلدیاتی الیکشن پندرہ جنوری کو ہی ہوں گے الیکشن کمیشن نے فیصتہ سنا دیا متحدہ کی درخواست مسترد جماعت اسلامی کی منظور انتظامیہ کو انتخابات یقینی بنانے کا حکم فیصلے الیکشن کمیشن نے قرار دیا کہ الیکشن میں دوہری فیرستیں سمال نہیں ہو رہی حساس پولنگ سیشن پر فارڈ چتائنات کرنے کا مراسلہ بھی سیکرٹی داخلہ کو ارسال الیکشن کمیشن کے فیصلے پر متحدہ کا عدالت جانے کا اعلان پیپلز پارٹی کو فیصلہ تسلیم شرجیل میمن نے کہا پندرہ جنوری کو الیکشن کروائیں گے تحریک انصاف کے حسد عمر نے کہا پندرہ جنوری دور نہیں پہلے تین بار کی طرح بس اس بار بھی بھاگ نہ جانا سردی اور سردی سوات میں سیہوں نے مالم جببہ کا رکھ کر لیا اس طور میں دوسرے روز بھی برپاری جاری زلا دیامر میں برپاری سے نظام زندگی مفلوج جہزاد کشمی کے بالائی علاقوں میں برپاری اور بارش کا سلسلہ تھم گیا برپاری کے باعث شاردہ سے تابر تک شارعہ نیلم بند پی ڈی ایمین نے بدھ سے جمعے کے دوران بارش اور برپاری کی پیشگوئی کا الٹ جاری کر دیا کراچی والے بھی تیاری کر لیں کڑاکی کی سردی آنے والی ہے تیرہ جنوری سے کراچی میں سردی بڑھنے کا امکان چودہ سے سترہ جنوری کے دوران رات کا درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ میں جا سکتا بے رہم سردی سیلا بیپانی دادی سامان کی غیر منصفانہ تقسیم بلوچستان کے سیلا متاثرین کی مشکلات کم نہ ہو سکی نصیر آباد لہری دیرہ لایارب سمیت مختلف علاقوں میں گھروں کا سروے مکمل ترقیاتی کام شروع نہ ہوا متاثرین کا احتجاج حکومت سے مسائل حل کرنے کا مطالب کسرہ بی بی مجھے بیٹا کہتی تھی وہ آڈیو تو نہیں نکلی ٹیم کام کر رہی ہے کہ آڈیو لگ کس نے نکھا لی جس نے سب سے پہلے آڈیو نکھا لی پتا چل جائے گا کہ وہ ڈاؤٹ ہے رانوما پی ٹی آئیز علفی بخاری کی نیب رامل پنڈی میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگوز علفی بخاری کو عہدے کا ناجائز پائدہ اٹھاتے ہوئے زمین القادر یونیورسٹی کو منتقل کرنے کے الزام میں پوچھ گچھ کے لیے طلب کیا گیا تھا کہتے ہیں سوال نامہ دیا گیا ہے اس کا کل پرسو تک جواب دے دیں گے نیب نے بطور ملزم نہیں بطور گواہ بلایا کراچی میں سی ویو پر مبینہ طور پر ڈوبنے والی لڑکی کے ہسپتال سے نکلنے کی سی سی وی ویڈیو جیو نیوز نے حاصل کر لی ویڈیو میں لڑکی کو اپنی کولیگ کے ساتھ ہسپتال سے نکلتے دیکھا جا سکتا ہے جمعہ کے روز گمشدگی کے بعد گزرستہ روز ملنے والی لاش ایمیلو نے چند گھڑے پرانی قرار دی تھی پولیس نے اطلاع دینے والے کو شامل تفتیش کر لیا گمشدگی کے مقدمے میں نیجی اسپتال کے مالک ڈاکٹر سمی دو ملزمان پہلے ہی گرفتار ہیں گوجرہ میں مندر کے اقب میں غیر قانونی دکانوں کی تعمیر کے داران تکسیم اہنس سے پہلے تاریخی مندر کی چھت گر گئی مندر میں غیر قانونی رہاش پذیر خاندان کی خاتون اور کم سن بچہ زخمی ہو گیا اہل علاقہ کے مطابق خطرناک قرار دی گئی مندر کی امارت کے ہاتھے میں محکمہ وقاف نے دکانے بنا لی ہیں آج ایک اور دکان کی تعمیر کے دوران امارت کی چھت گر گئی ڈیپٹی کمیشنر نے واقعہ کا نوٹس دیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی نانسی کے علاقے سرجان ایتان کی دکان میں گیش سیلنڈر کا دھماکہ گرین لائن بس بال بال بچ گئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بس گزرتے ہی دھماکہ ہوا دھماکے میں ایک شخص زخمی ہو مانی پٹرولیم کا زلہ گھوٹکی میں گیس کے نائے زخیر کی دریافت کا اعلان ابتدائی طور پر یومی آئی کیامر لاکھ مانکہ فوڈ گیس حاصل ہونے کا تخمینہ لگایا گیا مولا جیٹ سلطان رہی کے پرستار آج بھی بے شمار چاہنے والے ان کی ستائیسی برسی نہیں بھولے سلطان رہی کو 9 جنوری 1995 کو گوچا والا سے لاہور ہاتھوں ایک قتل کر دیا گیا تھا